السلام علیکم پیارے بچوں لیکچر نمبر بیالیس میں خوش آمدید آج ہم نیا سبق پڑھیں گے سبق کا نام ہے ہمارا ماحول آج ہم سبق ہمارا ماحول کا تعرف اور اس کی پڑھائی کریں گے تو آئیے چلتے ہیں اپنے سبق ہمارا ماحول کے تعرف اور پڑھائی کی طرف ماحول کے لفظی معنی اردگرد کے ہیں انسان کے اردگرد رہنے والے لوگ وہاں کی آب و ہوا وہاں کے لوگوں کے رہن سہن سے ماحول بنتا ہے جس طرح انسان کی زندگی کیلئے اچھی صحت بہت ضروری ہے بلکل اسی طرح اچھی صحت کے لئے ماحول کا صاف ہونا بھی بہت ضروری ہے ہماری دینی عبادات بھی صفائی کے بغیر ادا نہیں ہو سکتی نماز کے لئے ہم پانچ بب وضو کرتے ہیں تو اس طرح دن میں ہماری پانچ مرتبہ جسمانی صفائی ہوتی ہے اور ہم صاف سترے رہتے ہیں اس نام میں بھی صفائی کو خاص اہمیت حاصل ہے اس نام صفائی پر بہت زیادہ زور دیتا ہے ہمارے پیائے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے صفائی نص ایمان ہے یعنی جس نے صفائی کو اپنا دیا اس نے اپنا آدھا ایمان مکمل کر دیا ہماری دینی عبادات بھی صفائی کے بغیر ادا نہیں ہو سکتی نماز کے لئے ہم پانچ بب وضو کرتے ہیں تو اس طرح دن میں ہماری پانچ مرتبہ جسمانی صفائی ہوتی ہے اور ہم صاف سترے رہتے ہیں لیکن افسوس کہ ہماری معاشرے میں صفائی کا خیال نہیں رکھا جاتا جت کی وجہ سے ہمارے معاہول میں آلودگی پھیل رہی ہے اور لوگ بہت سے بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں معاہول کی آلودگی سے مراد معاہول میں ان اناثر کا پھیلنا ہے جو صحت کے لئے نقصان دے ہیں معاہول کی آلودگی میں آج کا سب سے بڑا مسئلہ فضا کی آلودگی ہے مقلب کرخانوں سے نکلنے والا زہریلہ دھوان ہوا میں شامل ہو کر ہوا کو زہریلہ بنا دیتا ہے سڑکوں پر چلنے والی گاڑیاں رکشے موٹر سیکل وغیرہ سے نکلنے والا دھوان بھی ہوا کو آلودہ کرتا ہے اور جب ہم سانس لیتے ہیں تو سانس کے ذریعے یہ آلودہ ہوا ہمارے پھپڑوں میں شامل ہو جاتی ہے اور ہمارے جسم میں مختلف بیماریاں پیدا کرتی ہے آج کے دور میں آلودگی کی ایک نئی قسم نے جنم دیا ہے اور وہ آواز سے پیدا ہونے والی آلودگی ہے اس میں آپ دیکھیں مختلف گاڑیوں کا شور لاؤڈ سپیکر ہیوی مشینری میوزک موسیقی ریڈیو ٹیلی ویژن یہ سب جہیں یہ سوتی آلودگی ہیں آواز کی شور کی آلودگی ہیں جت نے آج کے انسان کو ذہنی مریض بنا دیا ہے شور انسان کے احساب کو بری طرح متاثر کر رہا ہے ہمیں شور شرابے والی محفل میں جانے سے پرید کرنا چاہیے اور تیز ہارن کا استعمال بلکل ختم کر دینا چاہیے ایک اندازے کے مطابق ہمارے ملک میں چالیس فیصد بیماریاں پانی کی آلودگی کی وجہ سے پھیلتی ہیں مختلف کرحانیں ذہریلی گیسیں اور کیمیائی مرکبات پانی میں بہا دیتے ہیں جن سے پانی ذہریلا ہو جاتا ہے اور آبی جانداروں کی موت واقع ہو جاتی ہے ٹیوب ویل سے جو پائپ ہمارے گھر تک آتے ہیں ان میں جگہ جگہ سراخ ہوتے ہیں اور وہ پائپ نالیوں سے گزر کر ہمارے گھر تک آتے ہیں اور اس طرح ہمیں آلودہ فانی جو ہے وہ فراہم ہوتا ہے آبی آلودگی بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمیں چاہیے کہ پانی پینے سے پہلے اس کو اچھی طرح اُبال لیں تاکہ اس میں موجود تمام جراسیم ختم ہو جائیں اگر ہم چاہیں تو ماحول کو صاف ستر رکھنے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں صفائی ہمیشہ اپنے گھر سے شروع ہوتی ہے ہمیں اپنے گھر کے کمروں سہن اور خاص طور پر باورچی خانے میں کورا کرکٹ نہیں پھینکنا چاہیے بلکہ گھر کا سارا کورا کرکٹ کورادان میں ڈالنا چاہیے جب صفائی کے عملے کی گاڑی آئے تو اسے اس میں ڈال دینا چاہیے کورا کرکٹ ہمیشہ مخصوص جگہ پر پھینکیں گھر ہی سے صاف ستر ماحول کی عادت ہوگی تو وہ گھر سے باہر بھی اس چیز کا خاص خیال رکھے گا وہ اپنے گھر کے ساتھ ساتھ گلی محلے اور شہر کو بھی صاف رکھے گا سب سے اچھا دوست سبزہ ہے ہمیں سبزہ اگانے کی طرف خاص توجہ دینی چاہیے ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں جتنا ہمارا ماحول سرسبد و شاداب ہوگا اتنی ہی آلودگی کم ہوگی درختوں کی کٹائی کو روکنا چاہیے اور نئے درخت لگانے پر توجہ دینی چاہیے اب تو سائنس نے بھی یہ بات ثابت کر دی ہے کہ صاف ستر ماحول میں رہنے والے لوگ مزاجن خوش اخلاق خوش اخلاق اور صحت مند ہوتے ہیں سبق کا محتسل ساتھ عارف کرنے کے بعد اب اپنی کتابیں صفحہ نمبر چھتر پر کھولیں میں سبق ہمارا ماحول کی پڑھائی کر رہی ہوں آپ پینسل ہاتھ میں پکڑ لیں اور پڑھائی کے دوران مشکل الفاظ کو خد کشید کرتے جائیں ماحول کے لفظی معنی لفظی معنی ارد گرد کے ہیں انسان کے ارد گرد رہنے والے لوگ وہاں کی آب و ہوا آب و ہوا یہ مرقب اتھی بھی ہے آب و ہوا وہاں کے لوگوں کے رہن سہن سے رہن سہن رہن سہن وہاں کے لوگوں کے رہن سہن سے ماحول بنتا ہے جس طرح انسان کی زندگی کے لیے اچھی صحت بہت ضروری ہے بلکل اسی طرح اچھی صحت کے لیے ماحول کا ساپ ہونا بھی بہت ضروری ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے صفائی نظ ایمان ہے یعنی جتنے صفائی کو اپنا لیا اس نے اپنا آدھا ایمان مکمل کر لیا لیکن افسوس کہ ہمارے معاشرے میں معاشرے معاشرے میں ماحول کی صفائی کا خیال نہیں رکھا جاتا جس کی وجہ سے ہمارے ماحول میں آلودگی پھیل رہی ہے جس کی وجہ سے ہمارے ماحول میں آلودگی پھیل رہی ہے اور لوگ بہت سی بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں ماحول کی آلودگی سے مراد ماحول میں ان مذر مذر اناثر مذر اناثر کا پھیلنا ہے پھیلنا ان مذر اناثر کا پھیلنا ہے جو سید کے لئے نقصان دے ہیں جو سید کے لئے نقصان دا ہے نقصان دا آج کا سب سے بڑا مسئلہ فضا کی آلودگی ہے مختلف کرخانوں سے نکلنے والا زہریلا دھوان مختلف کرخانوں سے نکلنے والا زہریلا دھوان ہوا میں شامل ہو کر ہوا کو آلودہ بنا دیتا ہے ہوا کو آلودہ بنا دیتا ہے سڑکوں پر چلنے والی گاڑیاں سڑکوں پر چلنے والی گاڑیاں رکشے سکوٹر موٹر سائیکل وغیرہ سے نکلنے والا موٹر سائیکل وغیرہ سے نکلنے والا دھوان بھی ہوا کو آلودہ کرتا ہے اور جب ہم سانس لیتے ہیں تو سانس کے ذریعے تو سانس کے ذریعے یہ آلودہ ہوا ہمارے پھپڑوں 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 میں شامل ہو جاتی ہے اور ہمارے جسم میں مختلف بیماریاں پیدا کرتی ہے جیسے پھپڑوں کا سرطان سرطان کینسر سرطان کینسر دماغ الرجی وغیرہ آج کے دور میں آلودہ کی ایک نئی قسم نے جنم لیا ہے آج کے دور میں آلودگی کی ایک نئی قسم نے جنم لیا ہے اور وہ آواز سے پیدا ہونے والی آلودگی ہے جتنے آج کے انسان کو ذہنی مریض بنا دیا ہے ذہنی مریض بنا دیا ہے بے تہاشا شور شرابا گاڑیوں کے تیز ترین ہارن گاڑیوں کے تیز ترین ہارن شادی بیان میں استعمال ہونے والے لاؤڈ سپیکر لاؤڈ سپیکر لاؤڈ سپیکر انسان کے آساب آساب کو بری طرح متاثر کر رہے ہیں اگلا پیرگراف دیکھیں ایک اندازے کے مطابق ہمارے ملک میں چالیس پیسد بیماریاں چالیس پیسد بیماریاں پانی کی آلودگی کی وجہ سے پھیلتی ہیں پانی کی آلودگی کی وجہ سے پھیلتی ہیں مختلف کرخانے زہریلی گیسیں اور کیمیکلز پانی میں بہا دیتے ہیں مختلف کرخانے زہریلی گیسیں گیسیں اور کیمیکل 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 پانی میں بہا دیتے ہیں جن سے پانی زہریلہ ہو جاتا ہے اور آبی جانداروں کی موت واقع ہو جاتی ہے اور آبی جانداروں کی موت واقع ہو جاتی ہے کیو بیل سے جو پائپ ہمارے گھر تک آتے ہیں ان میں جگہ جگہ سراخ ہوتے ہیں ان میں جگہ جگہ سراخ ہوتے ہیں اور پھر وہ پائپ نالیوں میں سے گزر کر ہمارے گھر تک آتے ہیں اس طرح ہمیں آلودہ پانی فراہم کرتے ہیں اس طرح ہمیں آلودہ پانی فراہم کرتے ہیں اس طرح ہمیں آلودہ پانی فراہم کرتے ہیں یہ تھی ہماری صفحہ نمبر 76 اور 77 کی پڑھائی امید ہے آپ نے مشکل الفاغ خط کشید کر لیا ہوں گے اب اپنا ہومورک بھی نوٹ کر لیں آج کا ہومورک ہے گھر کا کام ہے سبق ہمارا ماحول کے صفحہ نمبر 78 کی پڑھائی کریں اور مشکل الفاظ کو خط کشید کریں انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم سبق ہمارا ماحول کے الفاظ کے معنی اور اس کی وضاحت کریں گے اس سبق کی وضاحت کریں گے اپنا ہومورک مکمل کر لی جگہ اپنا خیال رکھیے گا اجازت دیں اللہ حافظ